ہیلو ایوریون ویلکم ٹو دا بیورکرٹ سیکٹری کیسے ہیں آپ سبھی آج کے اس سیشن میں ہم جو ایکٹ کور کرنے والے ہیں وہ ہے سیکشوال حراسمنٹ او ویمن ایٹ ورک پلیس پریونشن پروہبیشن این ایڈیڈریسل ایکٹ آف تو تھو تھوزن تھرٹین تو راجستان جوڈیشل سروس اور ایم بی پی ای ڈی پی او اگزام کے لیے یہ ایکٹ سیلیبیس میں ہے تو یہ آپ کے کافی کام میں آنے والا ہے تو آئیے آج کے لیکشن ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤن ہم دیکھ لیتے ہیں ای ٹنگ اس کیس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا انڈین کونسٹیٹوشن کو پڑھتے ہوئے وشاکہ انڈ ایڈرس ورسس سٹیٹ آف راجستان ٹھیک ہے وشاکہ انڈ ایڈرس ورسس سٹیٹ آف راجستان راجستان میں ایک جگہ پر چائلڈ میریج جیسا کوئی انسیڈنٹ ہونے والا تھا ایک انجیو تھا وشاکہ نام کا جس کے کچھ ویمن وولنٹیئر اس چائلڈ میریج کو روکنے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ سیکشوال اسولٹ جیسی چیزیں ہو جاتے ہیں جس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ نے کچھ گائیڈ لائنز دی تھی سیکشوال حراسمنٹ کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ گائیڈ لائنز دی تھی آنریبل سپریم کورٹ نے یہ مانا تھا اس کیس میں کہ آرٹیکل فورٹین نائنٹین ون جی اور آرٹیکل ٹرینٹی ون آف دی انڈین کونسٹیٹوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سارے پروفیشن ٹریڈ اوکیوپیشن میں یہ ڈیوٹی ہے کی ایک سیف ورکنگ انوارمنٹ پرویڈ کیا جائے ایمپلوئیس کے لیے ٹھیک ہے ایک سیف ورکنگ انوارمنٹ پرویڈ کیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ یدی ایسا نہیں ہوگا تو رائٹ ٹو لائف اور دگنی آر آنڈگنی وائیڈ لائف ہم پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ایک سیف ورکنگ انوارمنٹ دیا جائے ٹھیک ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا کہ آرٹیکل ٹینٹی ون میں ہی انکلوزیو ہے ویمن کا رائٹ اگینسٹ سیکشوال حراسمنٹ دی ہاف آل دی رائٹ فرم فریڈم آف سیکشوال حراسمنٹ اٹ ورک پلیس ٹھیک ہے تو اسی لیے کئی ساری گائیڈ لائنز اس کے لیے دی گئی تھی دا جو ایم تھا سپریم کورٹ کا اس پرٹیکلر ورڈکٹ سے وہ یہ تھا کی جنڈر ایکوالیٹی کو انشور کریں اور نو ڈسکرمنیشن توورڈز ومن اٹ ورک پلیس کو انشور کریں تو یہ بڑا مہتپون کیس تھا اس کیس کا نام آپ یاد رکھئے گا ویسے بھی بڑا لیڈنگ کیس ہے کیونکہ ایک بہت مہتپون بات اس نے لیڈاؤن کی تھی تو اسی ایکٹ سے آئی گائیڈ لائنز کو اور بیٹر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے دی سیکشوال حراسمنٹ او ومن اٹ ورک پلیس پریونشن پروہبشن اینڈ ریڈرسل ایکٹ ٹوینٹی تھرٹین کو پیش کی سنسد نے لاغو کیا تو دیکھتے ہیں اس کا پریامبل کا کہتا ہے اس کا پریامبل آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ سیکشوال حراسمنٹ کو روکنے کی بات کرتا ہے اور وہ سارے آرٹیکل جن کا ذکر میں نے پچھلے اس میں کیا تھا فورٹین ففٹین اور ٹوینٹی ون ان کی بات کرتا ہے جی کہتا ہے کہ سیکشوال حراسمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل فورٹین ففٹین اور ٹوینٹی ون کا وائلیشن ہے ٹھیک ہے اور جو نائنٹین ون جی میں فریڈم آف پروفیشن ہے اس کو بھی وائلیٹ کرتا ہے اسی لیے ہر مہیلہ کا یہ ادھکار ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے سیکشوال حراسمنٹ سے اور وہ رائٹ ٹو ورک ویڈ ڈگنیٹی کو یونیورسلی ریکرگنائز یومن رائٹ بھی مانا گیا ہے اس کو انچور کیا جائے کیونکہ ایک کنوینشن ہوا تھا اس کنوینشن کا نام آپ یاد رکھیے گا انٹرنیشنل کنوینشن تھا کنوینشن آن ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکرمینیشن آگینسٹ وومن انڈیا نے جس کو ٹوینٹی فیف جون نائنٹین نائنٹی تھری میں ریٹی فائے کیا تھا تو اس کنوینشن کا نام آپ یاد رکھیے گا اس کا نام پریلیمنیری ایکزام میں پوچھا دیا سکتا ہے تو تو اس کنوینشن کے آٹیکل ففٹین فورٹین ٹینٹی ون کے پروفیشنز کو اور بٹر شیپ دینے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے فائن تو آئیے اس کا پریلیمنیری دیکھتے ہیں پریلیمنیری آپ جانتے ہیں شورٹ ٹائٹل ان ایک ان ایکٹمنٹ اور ایکسٹینٹ ایک سیکٹرا کی بات کرتا ہے تو کل میلا کر یہ پورے انڈیا پر اپلیکیبل ہے نا تین سو ستر کے ہٹنے کے پہلے بھی یہ پورے انڈیا پر اپلیکیبل تھا اس بات کو آپ دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کی دیفینیشن پر دیفینیشنز بڑی مہتپون ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور پریلیمنیری میں دیفینیشن بیس قویشن بننے کی سنبھاونہ ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی تو اگری وومن کون ہوتی ہے ایک ورک پلیس کے ریلیشن میں کوئی بھی ایسی مہیلہ کسی بھی ایج کی چاہے وہ ایمپلائیڈ ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے دھان دینے والی بات یہ ہے ویدر اور نوٹ شیز ایمپلائیڈ وہ ایمپلائیڈ نہیں بھی ہے تب بھی اس کو اگریوڈ مانا جا سکتا ہے ارثات کسی بھی مہیلہ کے ساتھ حراسمنٹ ہو سکتا ہے نا نون ایمپلائیڈ وومن کے ساتھ بھی حراسمنٹ ہو سکتا ہے اور ایسی مہیلہ نے کیا کیا آر اوپ لگایا ہے کہ اس کے ساتھ سکشوال حراسمنٹ کیا ہے کس نے ریسپونڈنٹ نے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بھی مہیلہ جو آر اوپ لگاتی ہے کسی بھی ایج کی ہو چاہے وہ ایمپلائیڈ ہو یا نہ ہو وہ مانی جائے گی اگریوڈ مہیلہ اس کا پوائنٹ نمبر ٹو کہتا ہے ان ریلیشن تو ڈیولنگ پلیس اور ہاؤس وومن اف اینی ایج ہو ایس ایمپلائیڈ ان سچ ڈیولنگ پلیس اور ہاؤس کسی بھی رہواسی گھر میں جدی کوئی مہیلہ ایمپلائیڈ ہے ہاؤس ایلپ ہو سکتی ہے ہوم ٹوٹر ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے جو کسی ڈیولنگ پلیس یا ہاؤس میں ایمپلائیڈ ہے تو وہ بھی ایگریوڈ وومن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بی پر آ جاتے ہیں اپروپرییٹ گورنمنٹ اپروپرییٹ گورنمنٹ کی دیفنیشن کیا ہوگی تو کوئی بھی ورک پلیس جو سینٹرل گورنمنٹ جس کو فنڈ کر رہا ہے اون کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے ایک سیکٹرہ ایک سیکٹرہ یا پھر یونین ٹیٹریٹری کا ایڈمنیسٹریشن جس کو فنڈ کر رہا ہے اون کر رہا ہے یا پھر کنٹرول کر رہا ہے تو اس کیس میں اپروپرییٹ گورنمنٹ کونسی ہوگی سینٹرل گورنمنٹ اور اس کے علاوہ سٹیٹ گورنمنٹ ہوگی کا جب اسٹیٹ گورنمنٹ اس کو اون کر رہا ہے رن کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے فنڈ کر رہا ایک سیکٹرہ ٹھیک ہے اچھا یدی کوئی بھی ایسا ورک پلیس ہے جو کٹگری ون میں فال نہیں کر رہا ہے تو بائی ڈی فالٹ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ میں فال کر جاوے گا ٹھیک ہے دیفنیشن سی والی دیکھتے ہیں سی بات کرتا ہے چیئر پرسن کی تو چیئر پرسن کون ہوگا بھی لوکل کمپلینٹس کمیٹی کا جو چیئر پرسن ہے اس کی بات کر رہا ہے جو کہاں ڈیفائنڈ ہے سب سیکشن ون آف سیکشن سیون میں ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ آفیچر کون ہوگا جو سیکشن فائیو میں ڈیفائنڈ ہے جن کو ہم آگے دیکھنے والے ای بات کرتا ہے ڈومیسٹک ورکر کی ڈومیسٹک ورکر کون ہوگا کوئی ایسی محلہ جو کی ایمپلائیڈ ہے ہاؤس ہولڈ ورک کرنے کے لیے ٹھیک ہے کسی بھی ہاؤس ہولڈ میں ہاؤس ہولڈ ورک کرنے کے لیے جس کے لیے اسے کیا ملے گا رینمریشن ان کیش اور کائنڈ چاہے ڈائریکٹلی ملے یا کوئی ایجنسی کے تھروں ملے پرمننٹ ہو ٹیمپریری ہو فول ٹائم ہو پارٹ ٹائم ہو کچھ بھی ہو لیکن اس میں کونسی محلہ انکلوڈ نہیں ہوگی کوئی بھی میمبر آف ڈا فیملی آف ڈا ایمپلائی آف سوری ایمپلائیر ایمپلائیر کے فیملی میمبر اس میں انکلوڈ نہیں ہوں گے کل ملا کر جو سرونٹس ہوتی ہیں میڈز ہوتی ہیں ان کی یہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے جی پر آ جاتے ہیں جی ایمپلائیر کی ڈیفنیشن دے رہا ہے تو بہت سارے جتنے پرمنٹیشن ان کامبینیشن ہو سکتے ہیں کسی بھی ورک پلیس کے وہ سارے یہاں پر دیئے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ آرگنائیزیشن انڈرٹیکنگ اسٹیبلشمنٹ انٹرپرائیز انسٹیٹیوشن آفیس برانچ یونٹ ایکسکرہ 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 جو کی اپروپلیٹ گورممنٹ یا لوکل گورممنٹ نے بنائی ہو یا پھر ہیڈ آف دی پارٹمنٹ ہو اورگنائیزیشن ہو ایکسکرہ ایکسکرہ کل ملا کر جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہ گورممنٹ گورممنٹ ورکپلیس ز کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے گورممنٹ ورکپلیسز کی بات کرتا ہے وہ گورنمنٹ وارک پلیسز کے کیس میں کون ہوگا ایمپلائیر that appropriate government shall be the employer that appropriate government shall be the employer number two جو ہے وہ بات کرتا ہے private والے organization department etc 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 تو ایسے private department organization undertaking establishment company وغیرہ وغیرہ جو ہے ان کے کیس میں ایمپلائیر کون ہوگا any person who is responsible for the management supervision and control of that workplace ٹھیک ہے اس میں sorry explanation جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ management میں board یا committee بھی جو ہوگی وہ بھی ہو سکتی ہے نا board of directors وغیرہ ہوتے ہیں company کے جو کی کیا کام کرتے ہیں formulation اور administration of policies جو بھی organization کی policies کو بناتا ہے وہ لوگ employer کی definition میں آ جائیں گے ٹھیک ہے third point اس کا یہ کہتا ہے کہ employees کے behalf پر جو contractual obligation discharge کرتا ہے وہ person بھی employer مانا جائے گا ٹھیک ہے employees کے behalf پر contractual obligation کو discharge کرنے والا person بھی employer مانا جائے گا اور fourth کہتا ہے dwelling place یا house کے case میں کوئی بھی ایسا وقتی جس نے employee کیا ہے ٹھیک ہے employee کیا ہے کسی domestic worker کو اپنے benefits کے لیے ٹھیک ہے وہ مانا جائے گا employer جیسے میں نے اپنے گھر میں ایک میڈ رکھی ہوئی ہے تو I shall be considered as the employer all right ایک ایچ پر آ جاتے ہیں ایچ بات کرتا ہے internal committee کی تو ایک internal complaints committee ہوتی ہے section 4 میں یہ بنائی جاتی جس کو ہم آگے دیکھیں گے local committee section 6 میں ہوگی again یہ بھی ایک local complaints committee ہوگی ٹھیک ہے member means any member of the internal committee or the local committee ٹھیک ہے local committee یا internal committee کا member اس کو member سے denote کریں گے کہ بات کرتا ہے prescribed prescribed by rules made under this act بالکل سمپل سی definition ہے presiding officer presiding officer کون ہوگا تو presiding officer ہوگا internal complaints committee کا presiding officer sub section 2 of section 4 میں یہ بنایا جائے گا اس کو بھی ہم آگے دیکھنے والے respondent کون ہوگا بھائی سمپل سی بات ہے جس پر aggrieved میلہ نے آروپ لگایا ہے جس کے against complaint کی ہے under section 9 وہ ہوگا respondent ٹھیک ہے سب سے important definition ہے and جو کی بات کرتا ہے sexual harassment کی sexual harassment includes any or one or includes anyone or more of the following unwelcome act of behavior whether directly or by implication namely کون کون سے physical contact and advances demand or request for sexual favors making sexually colored remarks بددی ٹپڑیاں جن کو ہم کہتے ہیں اشلیل یا ابھدر ٹپڑیاں بھی کر سکتا ہے شوئی پورانوگرافی اور any other unwelcome physical verbal اور non-verbal conduct of sexual nature important cast it should be of sexual nature ایسی ساری چیزیں کس میں آئیں گی sexual harassment میں آئیں گی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں sexual harassment میں آئیں گی next workplace پر آ جاتے ہیں workplace میں کیا کیا آ جائے گا so again وہی سارے permutation and combination جو ایک workplace کے ہو سکتے ہیں department organization undertaking establishment enterprise institution office branch unit which is established own controlled or holy or substantially financed by fund directly and directly by appropriate government etc etc یہ سب workplace میں آئیں گے کھل ملا کر point number one جو ہے وہ سرکاری workplace کی بات کرتا ہے اور number two private sector کے جو organizations ہیں ventures and undertaking سے ان کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو دو ہوں طرح کی ہو گئے workplace تیسرا hospitals and nursing homes جو ہیں وہ بھی workplace میں آئیں گے چوتھا اسپورٹھ انسٹیٹیوٹ اسٹیڈیوم اسپورٹس کمپلیکس کمپٹیشن اور گیم وینیو ایک سیکٹرہ ویادہ ریسیڈینشیل اور نوٹ یوز ور ٹریننگ اسپورٹس اور اینی اوڈر ایکٹیوٹیز ریلیٹنگ دیر ٹو وہ سب بھی workplace میں آئیں گے اور کسی بھی ایمپلائی دوارہ جو بھی place visit کیا جا رہا ہے and course of her employment including transportation by the employer کل ملا کر جو field jobs ہوتے ہیں نا تو جس بھی field پر آپ جا کر کام کر رہا ہو وہ بھی workplace مانا جائے گا اور یادی آپ کو office سے field تک لے جانے کے لیے جو transportation use ہو رہا ہے وہ بھی office employer provide کر رہا تو اس کو بھی workplace consider کیا جائے گا یعنی کی کافی broader definition workplace کی یہاں پر ڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب پی پر آ جائیں پی جو ہے unorganized sector کی بات کرتا تو یہاں پر ایک number آپ کو یاد کرنا ہے number is 10 اس 10 سے کام employees جہاں پر ہوں گے کوئی بھی ایسا workplace یا پھر enterprise individuals کے دوارہ old ہے جو کیا کام کرتا پروڈکشن یا sale of goods یا پھر service provide کرتا ہے لیکن ایسے venture کی یا enterprise کے employees کی سنکھیا 10 سے کام ہے اس کو کیا کہتے ہیں unorganized sector ٹھیک ہے unorganized sector شکل حراثمنٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سبسیکشن 2 جو ہے وہ اور براڈلی سیکشن حراثمنٹ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اور براڈلی سیکشن حراثمنٹ کو یا اور اور اپروپریٹلی کہا جائے sexual harassment at workplace کو explain کرنے کی کوشش کرتا ہے so the following circumstances among other if it occurs or is present in relation to or connected with any act of behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment کا number one implied or explicit promise of preferential treatment in her employment کی بھئی اس طرح کے کچھ فیور سے آپ ہمیں پروائیڈ کرو تو ہم آپ کا پرموشن کر دیں گے implied or explicit threat of detrimental treatment in her employee ایسے فیور نہیں دوگے تو تمہیں ڈیموٹ کر دیں گے یا پھر تمہارا increment روک دیں گے so whatever is detrimental ایسا threat دینا thirdly implied or explicit threat about her present or future employment تمہارا career برباد کر دیں گے نوکلی سے نکال دیں گے آگے بھی کبھی اس sector منوکلی نہیں کر پاؤ گی ایسی دھمکیاں دینا یا پھر interference with her work اور creating an intimidating اور offensive اور hostile work environment ٹھیک ہے ان کے کام میں دخل اندازی کرنا یا پھر conducive situation نہ رہنا کام میں دخل اندازی تو نہیں کر رہے لیکن ماحول ایسا create کر دیا کہ کام نہیں کر پا رہے ہوں fifth ہے humiliating treatment likely to affect her health of safety یہ ساری چیزوں سے prevent کرتا ہے section 3 ٹھیک ہے اب آتے ہیں chapter 2 پر chapter 2 constitution of internal complaints committee کی بات کرتا ہے کہ ہر employer کو اپنے workplace پر writing میں ایک order دے کر ایک internal complaint committee بنانی پڑے گی ہر workplace پر ایک internal complaint committee ہوگی ٹھیک ہے internal complaint committee بنانی پڑے گی ہر employer کو کیسے بناے گا written میں order دے کر اس کا provision یہ کہتا ہے کہ مان لیجیے ایک کوئی company ہے جس کی کئی ساری branches ہیں ایک نوائیڈا میں ہے ایک ممبئی میں ہے ایک پونے میں ہے ایک بینگلور میں ہے ٹھیک ہے تو ہر ایسی unit پر ایک اس طرح کی internal committee بنائی جائے گی یہ کہتا ہے provisio اب دیکھیں اس committee میں کون کون لوگ ہوں گے ٹھیک ہے تو employer جو ہے وہی nominate کرے گا اس کی committee کے members کو تو ایک اس میں ہوگا presiding officer actually let me correct myself ایک اس میں ہوگی presiding officer کیونکہ she shall be a woman جو بہت senior level پر placed ہوگی یا employed ہوگی اس workplace میں بہت senior rank کی کوئی محلہ جو ہوگی وہ اس کی chair person یا presiding officer ہوگی پیٹھا سین ادھیکاری ہوگی ٹھیک ہے پروبیشیو یہ کہتا ہے کہ یہ senior level women employee available نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوسرے office یا administrative unit of the workplace سے ان کو لے لیا جائے گا ٹھیک ہے دوسرے office یا administrative unit سے لے لیا جائے گا فائن اب فردر پروبیشیو یہ کہتا ہے کہ یہ the other office اور administrative unit of workplace میں بھی کوئی senior women employee نہیں ہیں تو پھر other workplace of the same employer and other department of the organization اس کو آپ ایسے سمجھ لو کہ reliance پٹو کیمیکل میں بھی deal کرتا اور ٹیکسٹائل میں بھی deal کرتا تو یہ ایک کی ایمپلائر کے الگ الگ department ہو گئے تو ایسی کسی سینئر مہیلہ ادھیکاری کو اس میں پریسائیڈنگ officer نومینیٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان جنرل تو اسی پرٹیکولر ورکپلیس میں جو سینئر لیویل کی وومن ایمپلائی ہوگی ان کو پریسائیڈنگ افیسر منایا جاوے گا ٹھیک ہے not less than two members from among employees preferably committed to the cause of women or who have experience in social work or having legal knowledge ٹھیک ہے مہیلہوں کے رائٹس کے لئے کام کرنے والے یا social work کے فیل میں کام کرنے والے یا پھر legal knowledge رکھنے والے دو ممبر منائے جائیں گے ٹھیک ہے c کہتا ہے one member from amongst NGO or association committed to the cause of women یعنی کہ یہ جو ممبر ہوں گے یہ ورکپلیس سے باہر کے ممبر ہو سکتے ہیں لیکن ان کا experience اس فیل میں ہوگا اس لئے انہیں نومینیٹ کیا جائے گا اس کا ایک پرویشیو ہے یہ کہتا ہے کہ at least one half of the total members who nominated shall be women ٹھیک ہے تو کن میں لاکر کتنے تین member ہم نے دیکھ لیے ہاں نا دو member plus one plus one presiding officer تو کم سے کم دو لوگ جو ہیں وہ مہیلہ ہونے چاہیے اور presiding officer تو مہیلہ ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کی کم سے کم one half of the total members ہوں گے وہ مہیلہ ہوں گے ٹھیک سب سیکشن 3 کہتا ہے ان کے term of office کی بات کہتا ہے not exceeding 3 year یعنی کی تین سال تک کے لیے یہ office hold کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ تو NGO والے members کی بات ہم کر رہے تھے سب سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ ان کے missarii allowances fee یا پھر renumeration سے کچھ پروائیڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پروائیڈ کرنا پڑے گا fee یا پھر allowances جو بھی applicable ہوگا ٹھیک ہے اور یہ کون پہ کرے گا ہی ایمپ لوئیر جس نے نومیٹ کیا ہوا گا ٹھیک ہے پر آپ نے a presiding officer or any members of the% where a presiding officer or any member of the internal committee A�­ CONTAVOUSED The PROVISION of section 16 has been conventions for an offence yeah yaoper enquiry chbell h tokens of against ya be discipline weそう my guilty paia gaia hayva پھر even discipline بھی پروسیڈنگ پینڈنگ چل رہی ہے یا پھر جنہوں نے اپنی پوزیشن کو غلط استعمال کیا ہے ایسے پرسائیڈنگ آفیسر یا میمبر کو ہٹایا جائے گا شیل بھی ریموو فرم دا کمیٹی اور جو یہ ویکنسی ہوگی اس کے لیے فریش نومینیشن کیا جائے گا تو فائیو کل ملا کر ریمووول کی بات کر رہا ہے کہ ہٹائے بھی جا سکتے ہیں تین سال سے پہلے کے پیریڈ میں کن کن کنڈیشن میں ان ساری کنڈیشن میں ہٹائے گا سکتے ہیں اب آتے ہیں چپٹر 3 پر چپٹر 3 لوکل کمپلینٹس کمیٹی کی بات کرتا ہے سیکشن 5 کہتا ہے نوٹیفیکیشن اور دیسٹکٹ آفیسر اپروپریٹ گورنمنٹ می نوٹیفائی ایڈیسٹکٹ میڈیسٹیٹ اور ایڈیشنل دیسٹکٹ میڈیسٹیٹ اور کلیکٹر اور ایڈیپیٹی کلیکٹر ایزا دیسٹکٹ آفیسر حالانکہ یہ ساری بات ہے کہ یہ ڈی ایم صاحب ہی کلیکٹر ہے لیکن الگ الگ ناموں سے انہیں جانا جاتا ہے تو یہ ان میں سے کسی ایک آفیسر کو کیا بنا دیا جائے گا دیسٹکٹ آفیسر بنا دیا جائے گا جو کی سارے پاور انڈ فنکشن ایکسائز کرے گا انڈر دس ایکٹ ٹھیک ہے اب آتے ہیں سیکشن سیکس پر کونسٹیٹیوشن اینڈ جیوڈیسڈکشن آف لوکل کمیٹی لوکل کمیٹی اور ایک چھوٹی سی بات یہاں پر دھیان دینے والی ہے پریلیمنری کے لیے آپ یہ یاد رکھئے گا ایک امینڈمنٹ بھی اس ایکٹ میں ہوا ہے آپ دیکھئے گا ون 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 لکھا بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے تو ایک بات تو یہ یاد رکھئے گا کہ اس امینڈمنٹ نے کس سیکشن کو میجرلی امینڈ کیا تو وہ ہے سیکشن سیکس کونسا امینڈمنٹ تھا اس کا نام آپ یاد رکھ لیجئے گا ٹوینٹی سکسٹین کا امینڈمنٹ دو ہزار سولہ میں امینڈمنٹ ہوا تھا اس پرٹیکلر ایکٹ میں ہے ٹھیک ہے تو ٹوینٹی سکسٹین میں امینڈمنٹ ہوا ہے یہ بات پریلیمنری میں پوچھی جا سکتے ہیں تو یہ یہ آپ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو اب جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوگا وہ ہر اپنے کنسرن ڈسٹرکٹ میں ایک کمیٹی بناے گا جس کو کہتے ہیں لوکل کمیٹی یہ لوکل کمیٹی کیا کام کرے گی یہ کمپلینڈ ریسیف کرے گی سیکشن حراسمنٹ کے ٹھیک ہے سیکشن حراسمنٹ کی کن جگہوں پر ایسے اسٹیبلشمنٹ میں جہاں پر انٹرنل کمیٹی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے بھائی کیونکہ دس سے کم ورکر ہیں ٹھیک ہے دس سے کم ورکر ہیں ایسے معاملوں میں کمپلینڈ کس کے پاس جائے گی لوکل کمیٹی کے پاس یا پھر ایسا کوئی معاملہ ہے جس میں ایمپلائر کے ہی اگینس کمپلینڈ ہو تو بھائی آپ اپنے ہی معاملے میں جہاں تو نہیں سکتے ایسے معاملے میں لوکل کمیٹی کے پاس کمپلینڈ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوگا یہ ایک نوڈل آفیسر اپوائنٹ کرے گا ہر بلوک میں تعلقہ میں تحصیل میں کسی رورل یا ٹرائبل ایریا کے ٹھیک ہے اور اربن ایریا میں وارڈ یا مینسپیلٹی لیول پر ایک نوڈل ادھکاری اپوائنٹ کرے گا یہ نوڈل ادھکاری کام کیا کریں گے بھائی یہ کمپلینڈ ریسیف کریں گے اور کنسرنڈ لوکل کمیٹی کو ویدن اپیریڈ آف سیون ڈیز فور ورڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹائم لیمٹ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کتنے ٹائم میں نوڈل ادھکاری ان کو فور ورڈ کرے گا سات دن کے بھی سب سیکشن 3 کہتا ہے جیوریس ڈکشن کیا ہوگا تو ان سارے ایریاز آف دسٹرکٹ میں اس کا جیوریس ڈکشن آگے بڑھتے ہیں اور سیکشن 7 دیکھتے ہیں کی لوکل کمیٹی کا کمپوزیشن کیا کیا ہوگا تو اگین کون نومینیٹ کرے گا ڈسٹرکٹ آفیسر نومینیٹ کرتا ہے تو ایک تو ہوگا اس میں چہر پرسن ٹھیک ہے کون ہوگا بھئی چہر پرسن کوئی بھی ایسا وقتی ماف کیجئے کوئی بھی ایسی مہیلہ جس کا انوباف ہو سوشل ورک میں اور سوشل ورک بھی کیسا مہیلہوں کے کاؤزس میں کام کرنے کے لیے فیمیل اپلفٹمنٹ کے لیے ویمن امپاورمنٹ کے لیے ویمن رائٹ کے لیے کام کرنے والی کوئی سماج سے بھی مہیلہ کو اس کا چہر پرسن بنایا جائے گا ٹھیک ہے دین ایک میمبر نومینیٹ کیا جائے گا وہ بھی کوئی وومن ہوں گی ٹھیک ہے جو کی بلوک تعلقہ تحصیل وارڈ یا منسپلٹی لیول پر کام کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے یا ہوں گے ہلا اس میں وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکشل حراسمنٹ سے ریلیٹڈ معاملوں میں کام کرنے والی کم سے کم ایک مہیلہ اور دو بھی ہو سکتی ایسے دو میمبر رہیں گے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا پروفیشو اس کا بہت مہتپون وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک نومینیٹڈ میمبر جو ہوگا اس کے پاس لاؤ یا لیگل نالج بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کم سے کم ایک میمبر ٹھیک ہے ضرور اور دھیان دیجئے گا اس کا صرف نالج ہونا ضروری ہے لاؤ کی ڈگری ہونا ضروری بلکھل نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے چالو آگے بڑھتے ہیں اگلا پروفیشو دیکھتے ہیں at least one of the نومینی shall be a woman belonging to شیل کاسٹ اور شیل کلاسز اور مائنوریٹی کمیونیٹی وچھ آر نوٹیفائیڈ بائی سینٹرل گورنمنٹ ٹھیک ہے تو ان کمیونیٹی سے آنے والی ایک مہلا کم سے کم اس میں ہونی چاہیے یہ پروفیشو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ڈی جو ہے ایک 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 ایس 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 لوکل جو کی آفیسر ہے و ڈیلز سوشل ویلفیر اور وومن این چائل ڈیولپمنٹ ان دا ڈسٹرکٹ مہلا ایوان بال وکاس ادھکاری یوشولی ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر سوشل ویلفیر سے ریلیٹر کوئی آفیسر دوگا وہ ایکس ایس 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 سال ہوگا سب سیکشن تھری بات کرتا ان کے ریموول کے لیے ریموول کب ریموول کیے جا سکتے بھئی جب کانٹروین کر جائے سیکشن سکسٹین کے پروفیشن کو کونوکٹڈ ہیں یا کوئی انکوائری چل رہی یا آفینس کی یا پھر ڈسپلینری پروسیڈنگ میں گلٹی پائے گئی یا ڈسپلینری پروسیڈنگ پینڈنگ ہے یا پھر اپنی پاور پوزیشن کا غلط استعمال کیا ہے جس سے پبلک انٹریس کو نقصان پہنچا ہے ایسے چیئر پرسن یا میمبر کو ہٹایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہٹایا جا سکتا ٹھیک ہے چال آچھا اب اس کا سب سکشن فور جو ہے وہ کہتا چیئر پرسن اور میمبر جو ہوں گے کمیٹی کے ادر دین میمبر نومیلیٹیڈ انڈر کلاؤز بی اور اینڈ ڈی آف سب سکشن ون چیل بی ان ٹرل ٹو سچ فی ان آلائنس آف کورس ان کو فی ان آلائنس دی دیا جائے گا یہ کہہ رہا ہے سب سکشن فور اتنی کوئی خاص مہت بات نہیں ہے ٹھیک ایرث پہ آتے ہیں ایرث بات کرتا ہے گرانٹ ان آڈیٹ کی گرانٹ یعنی کہ آپ جانتے ہو انودان ہے نا انودان فائنینشل اسسسٹنس کے لیے ہم گرانٹ ٹارم یوز کرتے ہیں تو سینٹرل گورنمنٹ پارلیمنٹ سے اپروپریٹ کرنے کے بار ایک لاؤ بنائے گا اور اس لاؤ سے سٹیٹ گورنمنٹ کو گرانٹ کرے گا منی انودان دے گا فائنینشل ایڈ دے گا کہ آپ اس منی کو کہاں یوٹیلائز کریں گے پیمنٹ آف فی اور اللہ سیز ایکس سیکشن سیون میں مینشن تھی ہے نا کہ لوکل کمیٹی والے جو میمبر ہیں لوکل کمیٹی کے جو میمبر ہیں ان کی فی یا پی کرنا وہ آپ پی کروگے یہ پیسہ ہم آپ دے رہے ہیں یہ کیسے گرانٹ دیا جائے گا پارلیمنٹ میں لاؤ بنا کر ٹھیک اب اسٹیٹ کیا کرے اسٹیٹ لیے آپ فی یا اللائنس کا بھکتان کرتے رہی گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایجنسی کیا کرے گی یہ ایجنسی ڈسٹرکٹ آفیسر کو دے دے سکتی ہے ایسے کہ بھائی یہ اپنے اپنے ظلے میں آپ پہ کر دی نا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کسکیڈ ہوگی فانس کی this is how the fund etc will be released ٹھیک ہے سب section 4 پر آتے ہیں accounts of the agency deferred to shall be maintained and audited in such manner as in consultation with the accountant general of the state be prescribed and the person holding the custody of the account shall furnish the state government before such date as may be prescribed it's audited copy ठीक है audited copy जो है वो देने की duty होगी ऐसे agency में जो भी रख रखाओ कर रहा होगा उस fund का ठीक है तो यह खर कोई मैं समझता बहुत important section नहीं है ठीक 9th पर आजा आते हैं जो वाकई में बड़ा important section है जो बात करता है complaint of sexual harassment की complaint of sexual harassment कौन कर सकता है एक अग्रीवड वूमें कर सकती है ठीक है कैसे करेगी अफकोर्स writing में होगी complaint usually complaints verbally नहीं होती है किसको internal committee को कर देगी और यदि internal committee नहीं है किसी case में तो local committee को कर देगी कब within period of three months ये time आपको याद रखना है question यहां से बन सकता है dear friends कितने दिन के भीतर तीन महीने के भीतर किस date से ये तीन महीन अकाउंट होगा जिस date को incident occur हुआ है और यदि recurring event है है ना recurring event है तो जिस date को last event हुआ होगा उस date से तीन महीने के भीतर ये complaint written में आपको बेदनी पड़ेगी ठीक है अच्छा अपनो विश्यो कहता है कि यदि writing में नहीं हो पा रही है तो internal committee या फिर local committee का प्रसाइडिंग officer या chairman जिस नाम से भी आप उसे जाने या member जो होगा वो assistance provide करेगा कि भी आप complaint written में करो इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे ठीक है हम आपकी मदद करेंगे और ये time जो है time जो है वो extend भी किया जा सकता है ठीक है extend भी किया जा सकता है ठीक है further तीन महीने के लिए ठीक है further तीन महीने के लिए extend किया जा सकता है ठीक चालो अब आतें इसका subsection two देखते हैं यदि complaint जो है agreed महिला जो है mental या physical incapacity या death की वजह से complaint नहीं कर पाई है तो उसके legal errors कर सकते है ठीक है legal errors या फिर कोई और अन्य परसन भी उसके बहाब पर complaint कर सकता है यह कहता है subsection two ठीक टेंथ पर आजाते हैं टेंथ बात करता है जी सॉरी conciliation की तो internal committee जो है या फिर local committee जिसके पास भी complaint आई होगी inquiry करने के पहले inquiry के पहले यदि एग्रीवड परसन ने request की है ध्यान देने वाली बात है यहां पर कौन request करेगा एग्रीवड बॉमेन यह दी request करेगी conciliation कर लेते है रिस्पॉन्डेंट के application पर यह नहीं होगा ध्यान रखिएगा ठीक है रिस्पॉन्डेंट जो होगा या जिसके against रसी complaint हुई है वो इसके application पर conciliation नहीं होगा conciliation किसके कहने पर होगा एग्रीवड बॉमेन के ठीक है एग्रीवड बॉमेन यह दी कहती है वो भी कब बिफॉर में initiation of inquiry ठीक बिफॉर इनिशेशन of inquiry कि वह यह जो मैटर है वो सैटिल दोनों आपस में ही कर लेते हैं ठीक है आपस में ही कर लेते हैं तो internal committee या local committee जो है वो facilitate उसको करेगी हाला कि कोई भी monetary settlement नहीं होगा दोनों के बीच में ठीक है अब यह दी ऐसा कोई settlement हो गया है दोनों के बीच में ऐसा कोई settlement हो गया है ठीक है तो internal committee या local committee ऐसे settlement को record करेगी और उसकी copy forward कर देगी district officer को ठीक है district officer को वो forward कर देगी recommendation कि क्या इस settlement में हुआ है ठीक है अच्छा सब section 3 कहता है कि जो committee होगी committee provide करेगी क्या चीज copy of settlement to both aggrieved party and respondent ठीक है aggrieved party और respondent को इस तरह के settlement की एक copy provide की जाएगी ठीक है अच्छा fourth subsection कहता है कि यदि ऐसा कोई settlement arrive हो गया है तो कोई further inquiry नहीं की जावेगी of course यह जब settlement हो गया तो अब inquiry की जरूरत क्या ही है ठीक है यह कहता है subsection fourth 11 पर आ जाते है अब माल लीजिए ऐसा कोई reconciliation नहीं हो पाया या फर किसी अग्रीव ने अपलाए ही नहीं कि आता है से reconciliation के लिए तब क्या होगा तब होगी inquiry initiate कौन करेगा कमिटी करेगी है ना कमिटी करेगी क्या करेगी इसमें में यदि respondent एक employee है तो inquiry करेगी complaint में complaint के case में किस के accordance में provisions of the service rules applicable to the respondent respondent के जो भी service rules होंगे उनके accordance में inquiry करेगी ठीक है और यदि ऐसे कोई rule exist नहीं करते हैं तो इस act के accordance में जो prescribe किया जाएगा उनके accordance में वो inquiry करेगी या फिर कोई domestic worker है ठीक है domestic worker है तब क्या तो यह दी ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसी case exist कर रहा है तो वो कमिटी जो है forward कर देगी किस को पुलिस को क्या चीज complaint कितने दिन के भीतर साथ दिन के भीतर ये तिन आपको यार रहता है साथ दिन के भीतर एक complaint forward कर देगी पुलिस officer को कि भी आप मास सो नो IPC के अंडर इन पर एक case register हो ठीक है या फिर कोई और अन्य प्रोविजन है IPC का जैसे 354 है या 506 का भी एक पार्ट है तो इन सबसे deal करता है तो ऐसे किसी section का case हो employee के against ये करेगी कौन committee थी क्या इसका परोविजयो देख लेते है या देग्रेव पूमन इंफर्म था इंटर। कमिटी और लोकल committee that term or condition or the settlement arrived at under subsection 2 of section 10 has not been complied by the respondent the committee shall proceed to make an inquiry into the complaint थी क्या जै जाग पुछला section अमने पढ़ा था वो conciliation की बात करता हा था کنسیلیشن ہو تو گیا لیکن کنسیلیشن میں تو ٹامسن کنڈیشنز تھی وہ رسپونڈنٹ نے نہیں مانی ہے تو اگریب جب انفرم کرے گا کمیٹی کو تو وہ فردہ انکوائری کر سکتی ہے ٹھیک ہے فردہ انکوائری کر سکتی ہے آل رائٹ پروائید فردہ جب بوٹھ دے پارٹیزار ایمپلوئیز وہ پارٹیزار ایمپلوئی ہو دے دے پارٹیزار ایمپلوئیز دے پارٹیزار ایمپلوئیز کی کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کا سبسکشن 2 جو ہے وہ کہتا ہے nothing contained in section 509 of indian penal court insulting the modesty of woman کی جو بات کرتا ہے when the respondent is convicted of the offense order payment of such sum as it may consider inappropriate to the aggrieved woman by respondent ٹھیک ہے یعنی کی 509 میں case ہو گیا jail will ہو سکتی ہے جو بھی ہے یا fine لگے گا whatever جیسا court court ٹھیک لگے گا لیکن اس کے additional compensation بھی ڈلا یا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کہتا ہے subsection 2 ٹھیک subsection 3 دیکھ لیتے ہیں for purpose of making an inquiry under subsection 1 the internal committee or local committee as the case as may be shall have same power as vested in a civil court ایک civil court کے برابر power ہوں گے inquiry کرتے ہوئے کیا کیا کرتی ہے بھئی civil court summon کر سکتی ہے ہے نا کسی بھی person کو اس person کو examine کر سکتی ہے oath document کی discovery of production کرا سکتی ہے یا پھر کوئی اور دوسریہ matter تو سویل کوڈ جیسے پاور ہوں گے کمیٹی کے پاس ٹھیک ہے اچھا ایک یہاں پر ٹائم بارڈ مینر میں کرنے کا سمیہ دیا ہوا ہے ایک سپیڈی ہلا سپیڈی ڈس پوزیشن کی بات کرتا ہے نبی دن کے بھیتر بھیتر ایسی انکوائری کمپلیٹ ہو جانی چاہیے نائنٹی ڈیز ڈیز ڈا ٹائم ڈیر فرنس ٹھیک ہے اس سمیہ کو آپ یاد رکھیے گا question یہاں سے آنے کے چانس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں چپٹر فیفت پر چپٹر فیفت جو ہے انکوائیری انتو کمپلین کی بات کرتا ہے اچھن دورین پندنسی OF انکوائیری دورین دورین پندنسی OF انکوائیری اول رجل ریکیٹ اچھا بائی آگری ومیتی انکوائیٹی اور الوکل نائم اچھا مائی رکمین ٹھیک ہے نبی انکوائیری چل چیزوں کے لئے ریکویس کرے گی کہ بھئی اگریوڈ محلہ کو یا پھر ریسپونڈنٹ کو کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے ٹھیک ہے یا پھر اگریوڈ وومن کو اپ ٹو تری منت کی چھپتی دے دی جائے اور سی سچ ادر ریلیف تو دا اگریوڈ وومن ایز می بھی پریسٹرائب کوئی اور کوئی اور انہی طرح کا ریلیس یادی لگتا ہے تو وہ دیا جائے اچھا سب سیکشن ٹو یہ کہتا ہے یہ جو تین مہینے کی چھٹی کی یہاں پر بات کر رہی ہے یہ ایڈیشنل ہوں گی کہ بھئی مان لیجے ایک آفیس جو ہے اس میں سال بھر میں آپ کو پندرہ چھٹی یاں لینا اللہ اوڈ ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کی پیڈ لیو ہوں گی آپ کی سال بھی نہیں کٹے گی تو یہ تین مہینے کی لیو جو ہے وہ ان کے ایڈیشنل میں ہوگی وہ پندرہ میں سٹ آف نہیں کی جائیں گی ٹھیک ہے آچھا اب جو کمیٹی ریکمینٹ کرے گی ایمپلائر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اون ریکمینڈیشن کو کیا کرے ایمپلیمنٹ کرے اور اس ایمپلیمنٹیشن کی ریپورٹ اس کنسرنڈ کمیٹی کو دے گا ٹھیک ہے آہاں بھئی آپ نے جو کہا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے یہ تھا سب سیکشن ٹھیک کل ٹھرٹینے پر رانیا تھے ہیں انکوائی ریپورٹ کی بات کرتا ہے اور پوری ریپورٹ کبیشنے والیم کینہوں میں میں کچھا ایک ریپورٹ کی بات کرتا ہے اور ریپورٹ فائل کرے گا کس کو دے گا ریپورٹ یا تو ایمپلائر کو یا تو پھر ڈسٹرکٹ آفیسر کو ٹھیک ہے سب سیکشن ٹو کہتا ہے کہ جب کمیٹی کنکلوشن پر آ جائے گی کہ بھائی ایسا کچھ بھی پروف نہیں ہو رہا ہے ایلیگیشن جو لگایا گیا ہے ایسا کوئی بھی ایلیگیشن جو لگایا گیا وہ پروف نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا وہ ریکمینڈ کرے گی ایمپلائر یا ڈسٹرکٹ آفیسر کو کہ ریسپونڈنٹ کے اگینس کوئی بھی ایکشن نہ لیا جائے بھائی یہ تو بلکل سیمپل سی بات ہے ہے نا اچھا اب سب سیکشن ٹو کہتا ہے کہ جدی پروف ہو جاتا ہے کہ ریسپونڈنٹ کے اگینس جو ایلیگیشن ہے وہ سچ ہیں تو کیا کیا ریکمینڈ کر سکتا ہے بھائی لنبر ون تو تیک ایکشن اور سیکشنہ آسمنٹ ایس مسکنڈکٹ ان اکارڈنٹ پروفیشن صوف سرویس مول ٹھیک ہے جو بھی سپونڈنٹ پر اپلیکیبل سرویس مول سے ان کے اکارڈنٹ اس کو مسکنڈکٹ مانا جائے اور ایکشن لیا جائے ڈیڈکٹ کر لیا جائے کیا سیلوی یا ویجز ٹھیک ہے کیوں تاکی وہ سیلوی اور ویجز میں سے جو ڈیڈکشن ہے وہ ایسا کمپنسیشن پے کیا جا سکے کس کو اگریف پرسن کو ٹھیک ہے اگریف پرسن کو اچھا اب اس کا پرویجو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دی ایمپلائر نہیں ڈیڈکٹ کر پا رہا ہے سالی فار سم لیزن کہ بھئی یا ایبسنٹ ہے تیوٹی سے یا سیس سیشن ہوت گیا ہے ایمپلائیمنٹ کا تاب کیا ہوگا ریسپونڈنٹ کو ڈائریکٹ کرے گی کمیٹی کے بھی اتنا اتنا جو امانٹ ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پے کرنا پڑے گا اور یدی ریسپونڈنٹ پے نہیں کر پاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس سے ویسے ہی ریکور کیا جائے گا جیسے لینڈ ریوینیو ریکور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لینڈ ریوینیو جیسے ریکور کیا جاتا ہے ویسے ریکور کیا جا سکے گا ٹھیک اچھا فورت کہتا ہے امپلائر اور در ڈسٹرکٹ آفیسر شیل اٹھ اپ آن در ریکمینڈیشن ویدن سکسٹی ڈیز ساتھ دن کے بھیتر بھیتر ان کو رسپونڈ کرنا پڑے گا یا ان کو ایکٹ کرنا پڑے گا جو بھی ریکمینڈیشن انہیں ملائے تو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سیکشن دیکھتے ہیں سیکشن فورٹین جو بات کرتا ہے پنشمنٹ فور فالس اور ملیشیس کمپلینڈ کی ٹھیک ہے اور تیسرا اس میں پنشمنٹ دیا ہوا ہے فالس ایویڈنسز کا یدی کوئی بھی مہیلہ جھوٹی کمپلینڈ کرتی ہے یا پھر ملیشیس ٹھیک ہے ودویش پون کمپلینڈ کرتی ہے یا پھر کوئی ویٹنیس جو ہے وہ فالس ایویڈنس دیتا ہے تو اس کے لیے کیا پنشمنٹ ہوگی سو جب کبھی انٹرنل کمیٹی یا لوکل کمیٹی کو لگے کی جو ایلیگیشن جو آرو لگایا گیا ہے رسپونڈنٹ پر اگریوڈ مہیلہ کے دورہ وہ ملیشیس ہے ٹھیک ہے گوڈ فیٹ میں نہیں ہے ملیفائیڈ انٹینشنز کے ساتھ لگایا ہوا ہے یا پھر کوئی انی وقتی نہیں جس نے یہ کمپلینڈ کی ہے کسی اور کے بحاف پہ سپوس اے ایس دی اگریوڈ پرسن بی ایس دی رسپونڈنٹ and C is some other person that C filed a complaint which is false ٹھیک ہے and C knows the fact that complaint is false ٹھیک ہے تو کوئی بھی malicious complaint ہو false complaint ہو یا پھر کسی بھی وقتی نے کسی بھی وقتی نے فوجت یا misleading document دیئے ہو جس کو سرال بھاشا میں ہم کہتے ہیں کیا false evidence دینا ٹھیک ہے پر جری بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہو ٹھیک ہے تو committee کیا کرے گی committee recommend کرے گی اس employer کو یا پھر district officer کو کی جس person نے complaint کی ہے چاہے وہ agree with ہو یا کوئی third person ان کے لیے کیا کیا جائے جو بھی service rules available ہیں جو بھی service rules applicable ان پر ہیں اس کے تحت punish ان کو کیا جائے ٹھیک ہے اس کے تحت ان کو punish کیا جائے جیسے service rules میں misconduct etc defined ہوتا ہے and in that case کی یہ نہیں ہے service rule تو کوئی اور unmanor میں اور وہ manner کونسا ہوگا which is prescribed by the rules made under this act ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا section 14 سے ایک question جو بن سکتا ہے وہ سیدھا section based question ہو سکتا ہے کہ کون سا وہ section ہے جس میں false malicious complaint کی punishment ہی ہوئی ہے all right اب اس کا ایک provision دیکھتے ہیں provision کہتا ہے mayor inability to substantiate a complaint or provide adequate proof need not to attract action against the complainant ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یا پریابت ثبوت نہیں دے پائے ہیں اپنی complaint کو substantiate کرنے اپنی complaint کو beyond reasonable drought proof کرنے کے لیے اس طرح کے evidences نہیں دے پائے تو وہ آپ complaint false ہو گئی ایسا نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں مانا جائے گا اور ایک further provision یہ کہتا ہے کہ malicious intent on the part of complaint shall be established after an inquiry ٹھیک ہے تو ایک inquiry ہوگی اس کے بعد یہ decide کیا جائے گا کیا intent malicious تھا یا نہیں تھا ٹھیک ہے اور again اس inquiry کے لیے procedure کہا پر prescribed ہوگا اسی act کے بنائے rules میں ٹھیک ہے چالو آگے بڑھتے ہیں اور اس کا sub section two دیکھتے ہیں sub section two کہتا ہے کہ جب committee کو یہ لگتا ہے کہ کسی witness نے false evidences دیئے ہیں یا پھر فوج یا misleading document دیئے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا again same procedure ہے یاد رکھئے گا employer کو یا district officer کو بولے گا کہ ان کے against آپ کاروائی کریے وہ کاروائی کیسی ہوگی یا تو اس person کے service rules کے accordance میں ہوگی اور جہاں پر service rules available نہیں ہوں گے وہاں پر اسی act کے دورہ بنائے گا rules میں prescribed ہوگی ٹھیک ہے آگے بڑھتے اور section 15 دیکھتے ہیں section 15 بات کرتا ہے determination of compensation کی compensation ایک بڑا subjective term ہوتا ہے کہ کتنا چھتی پورتی آکر کتنی دی جائے جائے جس کتنے پروائیڈ کیے جائے تو یا 3 کے انڈر میں تو جو internal committee یا local committee ہوگی کچھ factors کو consider کرے گی quantum of compensation کو determine کرنے میں وہ کیا ہوں گے وہ factors ہم دیکھ لیتے ہیں mental trauma pain suffering emotional distress etc جو cause ہوا ہو مہیلہ کو career opportunity میں جو loss ہوا ہو ایسے harassment کے incident سے کوئی بھی طرح medical بلکی psychiatric treatment بھی یدی ہوا ہے تو income اور financial status جو ہوگا respondent کا اس کے basis پر بھی یہ quantum تائے ہوگا اور پانچ بھی بات جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے گا یہ بات بھی consider کی جائے گی کی کیا لم سم payment ہونا چاہیے یا پھر installation میں committee consider کرے گی ٹھیک ہے 16 پر آ جاتے 16 بات کرتا prohibition of publication or making known contents of complaint and inquiry proceeding بلکل general سی بات ہے بڑی لمبی چھوڑی بھاشا اس میں لکھی ہوئی ہے لیکن آپ کو محض اتنا سا یاد رکھ نا ہے کہ identity اور address reveal نہیں کیے جائیں گے یاد کوئی بھی complaint ہوئی ہے تو complaint کا content جو ہے identity ہے address ہے کس کس ID اور address agrived woman respondent اور witness ka agrived woman respondent اور witness کا identity اور address complaint کا content etc یہ ساری چیزیں disclose نہیں کی جائیں گی یہ سب disclose نہیں کی جائیں گی بس آپ اس general principle کو یاد رکھی گا ٹھیک ہے اچھا ایک provision ضرور دیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے information may be disseminated regarding the justice secure to any victim of sexual harassment without disclosing کا name کو ملا کر کیا کاروائی کی گئی ہے کسی بھی ایک respondent کے against اس چیز کو آپ بتا سکت ہو بنا ان کا نام پتا بھی ہے ایک exemplary action کے روپ میں کیا دیاتا کہ x person was found guilty of harassment to y person so he was punished with this and that punishment کیا بات آنے میں کوئی دککت نہیں ہے تو پرویش یہی بات کیا رائی ٹک 17 پر آتے 17 section بات کرتا penality for publication or making known contents of complaint and inquiry submitted چیزیں ہیں ان کو publish کرتا ہے تو کیا ہوگا بھئی he shall be liable to penalty بس اتنا سا یاد رکھنا ان پر penalty لگائی جائے گی ایک general سا rule آپ یاد رکھ گا penalty یا punishment etc جو ہے اس کا primary source ہوگا جو بھی اس وقتی کے rule of services ہیں service rules جن terms of service جو ہیں ان کے حساب سے govern ہوگا اور یادی ایسے service rules نہیں ہے تب اس act میں rules بنائے جائیں گے ان چیزوں کے لئے ٹھیک ہے یہ بات آپ دھیان رکھئے گا section 18 پر آ جاتے section 18 appeal کی بات کرتا ہے یادی کوئی بھی رکتی چو کی aggrieved رکمینڈیشن سے ٹھیک ہے یہاں پر دھیان رکھئے گا aggrieved person کی بات نہیں کر رہے ہیں جو definition میں ہے ٹھیک ہے اس محلہ کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر aggrieved person کا مطلب ہوگا who is aggrieved by the recommendation of committee ٹھیک ہے a person who is aggrieved from recommendation ٹھیک ہے may appeal ٹھیک may appeal اس میں بس یاد رکھنے والی ایک چھوٹی سی بات ہے اس کا limitation جہاں سے question آنے کی chances ہیں limitation کیا ہوگا appeal prefer کرنے کا 90 days جس دن recommendation آئے اس کے 90 days کے بھیتر appeal کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے appeal کی جا سکتی ہے within 90 days تو میں سمجھتا ہوں کہ section 18 سے question آسکتا وہ آگے بڑھتے ہوں duties of employer کو دیکھ لیتے کہ employer کی کیا duty ہوتی ہے جن کو سمجھنے میں کوئی خاصی مشکت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی تو ہر employer کی duty ہے number one provide safe working environment at workplace جس میں safety کا بھی دھیان رکھا جائے ایس کسی conspicuous part میں penal consequences of harassment کو fix کریں ٹھیک ہے penal consequences کے بھئی یدی harassment جیسی تچھ حرکتیں نیچ حرکتیں کرتے ہوئے آپ پائے گئے تو کیا دند آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ تیسری چیز جو وہاں پر اکدم visible ہونی چاہیے وہ ہے internal committee کے سارے details کے بھئی یہ ایک internal committee ہے جو کی deal کرتی اس طرح کی ساری complaints ایک سکترا سے ہے نا تو یہ ساری چیز ہے ایک possible part میں لگی ہونی چاہیے یہ duty employer کی third ہے کہ ورکش ورکش ورگرم پرگرام ایک سکترا وہ کراتے رہے ریگولر انٹرول پر تاکی ایک sensitization employees کے بیچ میں ہے نا ایک طرح کی moral policing جیسی یہ بات کر رہا deal have necessary facilities to interval committee یا local committee provide کر گئے ساری جو committee جو بھی committee ان معاملوں سے deal کر رہی ہوگی ان کی help کر یں attendance of respondent اور witness کو secure کرانے میں یہ بھی employer کی duty ہے ساری info جو بھی internal committee یا local committee مانگ رہی ہے وہ furnish کریں یہ بھی duty ہے ٹھیک ہے اور یدی کوئی محلہ چاہتی ہے کتھانے میں جا کر IPC یا کوئی اور penal log کے under complaint اسے کرنا ہے section 509 یا 354 یا کوئی اور دوسرے پروسیشن میں معاملے کی گمبیرتت تھوڑی زیادہ ہے تو اس کی مدد کریں ٹھیک ہے اور treat sexual harassment as a misconduct sexual harassment کو ایک misconduct مانے گا ٹھیک ہے اور سمائے سمائے پر جو ہے reports etc submit کرتا جائے گا internal committee کو employer یہ employer کی duty ہے کہ وہ سمائے سمائے پر reports prepare کرتا رہے ان سارے معاملوں کی یہ powers and functions ہیں میں سمجھتا جو local committee reports submit کریں گی ان کو monitor کرتے رہیں اور دوسرا ہے کہ non governmental organization etc جو ہے ان کے ساتھ مل کر awareness create کریں اور جو بھی ان measures ہو سکتے ہیں اور جو بھی ان طریقے وہ اپنا سکتے ہیں وہ بھی اپنا یہ بلکل جنرل سی district officer کی duties ہیں ٹھیک chapter 8 دیکھ لیتے ہیں جو miscellaneous chapter 8 میں committee کی بات کر رہا committee annual report submit کریں گی صرف اتنی سی بات آپ کو یاد رکھ نہیں internal committee اور local committee کتنے time report submit کرتی تو calendar year annually اور کس کس کو local committee ہوگی تو وہ کس کو submit کرے گی district officer کو اور internal committee کس کو submit کرے گی employer کو ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا سب section two کہتا ہے کہ جو district officer ہوگا اس کے پاس report آئے گی اس کے ایک brief summary prepare کر کے وہ state government کو provide کرے گا ٹھیک اب آتے 22 بات کرتا employer to include information in annual report ہر ایک organization اپنی annual confidentiality reports prepare کرتا ہے تو یہ duty ہے ہر employer کی کہ اس طرح کی reports جو وہاں کی internal committee نے دیں ہیں sexual harassment cases related ان کو وہ employer اپنی annual report میں include کرے دونوں میں انتر ہے internal committee صرف sexual harassment cases کی report بناتی ہے employer اپنے overall business related report بناتے ہوں گے تو ریپورٹ بنے گی اس کو ان کو include کرنا ہے 22 23 پر آتے appropriate government to monitor implementation and maintain data صرف اس کی heading آپ یاد رکھ لیجئے اور کچھ خاص اس میں اندر پڑھ نی لائک ہے نہیں appropriate government کی یہ duty ہے وہ monitor کرتا رہے کہ یہ یہ جو act ہے اس کے provisions تمید قائدے سے implement ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ٹھیک 24 پر آ اپروپریٹ گورنمنٹ to take measures to publicize the act اس act کو publicize کرنے کے لیے اپروپریٹ گورنمنٹ اپروپریٹ measures لے کی بلکل جنرل سی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں ایک بار اس سارے provision آپ کے لیے اپروپریٹ گورنمنٹ publicize کرے گی اس act کو کل ملا کا ٹرین ایک سیکٹر اور سنسٹائزیزیشن پروگرام اپروپریٹ پروگرام کی بات وہ کرتا ہے اب ہم دیکھتے سیکشن 25 بات کرتا ہے power to call for information and inspection of record تو کس کی power ہے یہ اس بات آپ یاد رکھئے گا 25 جو ہے وہ appropriate government کی power ہے it is the power of appropriate government to call for any record or information ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ appropriate government کی power ہے ٹھیک ہے تو appropriate government یہ satisfied ہے کہ یہ ضروری ہے public interest میں یا women safety کے لیے تو کیا کرے ایمپلائیر یا کسی بھی district officer سے بولے گا کہ یہ written میں information related to sexual harassment جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا بی کسی ایک officer کو authorize کرنے گا inspection کے لیے کہ جاؤ جا کر inspect کرو سارے record دیکھو چیک کرو کیا کیسا معاملہ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی power record کو furnish کرنے کے لیے order دیا ہے تو duty ہو رائے گی ان کی یہ duty ہے ان کی کہ وہ ایسے سارے records کو available کر رہے یا پھر کوئی officer authorized ہے ان کے inspection کے لیے تو اس کو help کریں اس inspection بس یہ general سی بات ہے اب دیکھتے 26 یہ سب سے important section ہے friends اس کو تو آپ 3 4 5 star mark کر لو کیونکہ یہ بات کرتا ہے penalty for non compliance with provisions of this act ہم نے کافی جگہوں پر پڑھا ہے کہ کوئی بھی گڑبر ہوگی تو penalty لگائی جائے گی کتنی penalty ہوگی تو دو طریقے بتائے گئے تھے کہ یا تو terms or rules of service ہیں یا تو پھر اس act کے provisions کے according ہوگا تو یہ وہ provision ہے تو penalties کی بات کرتا ہے یا کوئی بھی آدمی کوئی بھی person fail کرتا comply کرنے سے ٹھیک ہے تو ان کے لیے کیا کیا penalties ہوں گی الگ class of persons کے لیے الگ الگ طرح کی اس میں بات یں کی گئی ہوں گی آئی یہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یا کوئی اور 22 کے actions نہیں لیتا ہے ٹھیک ہے یا پھر contraven کرتا ہے کوئی بھی provision اس act کا یا پھر attempt کرتا ہے یا پھر abet کرتا ہے ایسا contraven تو ابھی اس پر penalty لگائی جائے گی وہ penalty کتنی ہوگی اس کو آپ اچھے سے یاد رکھ لو 50,000 rupees up to 50,000 rupees 50,000 rupees تک کا جرمانہ ایسے employer پر لگایا جا سکتا ہے which may extend to 50,000 rupees ٹھیک ہے اچھا چل سب section 2 کہتا subsequent commission کے معاملے میں کیا ہوگا جدی دوبارہ ایسے ہی کوئی چیز کرتا پکڑا جاتا ہے کوئی employer تب کیا ہوگا twice the punishment twice the punishment یعنی کی دوگنا دھر ملے گا امید سے دوگنا یہاں پہ جاس ہزار تھا تو ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کا ایک پرویشیو دیا ہوا ہے پرویشیو یہ کھاتا ہے کہ کوئی law جو ہے punishment وزارہ کی بات کر رہا ہے جو higher ہوگی صرف جرمانی کنفائن نہیں ہے جو شاید imprisonment etc کی بات کر رہی ہو تب بھی ایسی previous prosecution جو ہے ایسی previous punishment جو ہے وہ consider کیے جائیں گے ٹھیک ہے subsequent contravention کے معاملے میں ایسی previous چیزوں کو بھی consider کر گی ٹھیک ہے جس سے کیا ہوتا ہے ارے بھی subsequent conviction کے معاملے میں کیا ہوتا ہے بڑھ جاتی ہے نا punishment ہا نا تو وہی چیز یہاں پر کہہ رہا ہے اور کچھ ایسی خاص بات ہے نہیں 27 پر آجاتے 27 cognizance of offense by court کی بات کرتا ہے تو کب court cognizance لے گی تب ہی لے گی سو موٹو cognizance court نہیں لے گی یا تو aggrieved person خود complaint فائل کرے یا پھر کوئی ایسا ویپتی جو internal committee یا local committee کے بہاف پر complaint فائل کرے ٹھیک ہے local committee یا internal committee دوارہ authorized کوئی person بھی complaint فائل کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگئی ایک جنرل سی بات دوسری بات کون سے وہ courts ہوں گے جو ان معاملوں کا سنگیان ان معاملوں کا cognizance لے سکتے تو بھائی metro cities کے case metropolitan magistrate اور uncases judicial magistrate first class the court of jmfc shall has the power to take cognizance ٹھیک ہے اچھا اب یہ offenses کیسے ہوں گے تو یہ offences non cognizable ہوں گے non cognizable offences کی definition کہا دی ہوئی ہے اور actually non cognizable offence کیا ہوتے ہی آپ comment section میں مجھے لکھ بتا سکتے ہو ٹھیک ہے اب آتے section 28 دیکھ لیتے section 28 بات کرتا act not in derogation with any other law بڑی general سی بات ہے لگ جن کو بھی آپ پڑتے آئے ہوں آخر آخر میں اس طرح کا provision ڈال دیتے بھائی وہ تو ایک طرح کا principle ہے نا law ایک ہاتھ سے جو دیتا ہے وہ دوسرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا ہے نا تو ایک law یاد بنا رہے ہو تو اس کو دوسرے law سے derogatory نہیں اپروپریٹ گورنمنٹ کے پاس ٹھیک ہے جیدی workplace اسٹیٹ دوارہ فندیڈ ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ اپروپریٹ گورنمنٹ یونین territory کے case میں سینٹرل گورنمنٹ اپروپریٹ گورنمنٹ کوئی ایسا انسٹیوٹیوشن ہے یا انٹر ہے یا انڈر ٹیکنگ ہے یا ارگنائزیشن ہے فندیڈ آپر دیکھ mellan یا چیز چیز وی انتر beiden نگو انی انگو انگو ủ parked انگو انگو ا lik انگو 欢 انسار اماملو سے علیتر رول فرمodu اپروپریٹ گورنمنٹ ٹھیک ہے اب فسا سکتا question یہاں پر ایک option ہوگا state government دوسرا option ہوگا central government تیسرا option ہوگا both اور چوتھا option ہوگا appropriate government so the appropriate answer is appropriate government ٹھیک ہے پھر اچھا جو بھی rules بنائے گی appropriate government وہ parliament کے دونوں houses میں laid down کیا جائے گا اس پر debate discussion یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے بعد یدی وہ amend کر دیتے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ بھئی amendment کے ساتھ وہ pass ہو گئے agree کر گئے تو یہ مانا جائے گا کہ agree ہو گئے اور یدی disagree کر گئے تو rules renewal ہو جائیں گے ٹھیک اچھا ایک جو fourth subsection ہے تو state government کی بارے میں بات کر رہا ہے زیادہ تر اس states جو ہیں ان میں single chamber house ہوتا ہے صرف vidhan سبھا ہوتی ہے لیکن کچھ ایک state ایسے ہیں ہمارے دیش میں یہاں پر dual chamber house ہے vidhan mandal بھی ہوتا ہے نا تو ان states کی یہ بات کر رہا ہے کہ where it consists of two houses to both the houses میں وہ ٹیبل ہوگا یہاں ایک ہے تو وہاں پہ ایک ہاؤس میں ٹیبل ہوگا بلکل سمپل سی بات ہے یہ تو کومن سینس کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھرٹی بار آدھیں ٹھرٹی بات کرتا ہے power to remove difficulty کی تو یہ کوئی بھی difficulty arise ہو رہی ہے کس چیز میں giving effect to the provision of this act central government publish کرے گا official gadget میں ایک notification ایسا نکالے گا اور جو بھی provision ہے inconsistent وغیرہ ہوں گے وہ دور کر دے گا یعنی کی ambiguity جو ہے وہ ہٹانے کی ذمہ داری کی اس کی ہو گئی central government کی ٹھیک ہے کیونکہ یہ central act ہے state law کا act نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کا جو بھی rule بنایا جائے گا ایسی ambiguity کو ہٹاتے ہوئے again وہ بھی laid down کیا پارلیمیٹ کے دونوں houses میں ٹھیک ہے so this was the act this was our act sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act of 2013 i hope یہ act آپ کو بھڑیا سے سمجھ میں آیا ہوگا اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی question اب آپ میری سمجھ سے بنا سکتے ہو کوئی بھی ڈاوٹ یہ اس act سے ریلیٹیڈ آپ کو ہے تو آپ کو منٹ پوچھ سکتے ہو اور یہ دھی یہ lecture آپ کو اچھا لگاؤ تو اس کو لائی ضرور کرنا thank you so much for joining this session have a great day اللہ موسیقی